السلام علیکم جی پیارے بین بھائیوں کیا اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں جی آج ہماری دیکھنی تیاری ہوگی میرے اٹیچی تیار ہوئے رکھے ہیں بس جانے کی دیر ہے ان کے اٹیچی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پیر لگ گئے ہیں ہمیں لے کے نکلو یہاں سے گھر سے کافی دیری ہوگی ہمیں گھر کے اندر رکھا ہوئے ہمیں بھی باہر کی ہوا پانی تبدیل کروا ہماری تو خیر میں نے بھی ان کو تیار کر دیا میں نے کہا چلو جی آپ تیار ہو جو ہمارے ساتھ ہی جانا تو اٹیچی ہم نے تیار کی ہیں تو بس اب یہ ہے کہ شام کو انشاءاللہ خیر سے نکلیں گے ٹھیک ہے باقی اللہ تعالی خیر رکھے بس تیاری کر لی ہے میں نے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بچے سوئے میں صبح کا ٹائم ہے ابھی تو آٹھ ساڑھ آٹھ کا ٹائم ہے تو میں نے کہا چلیں چھوٹی سے ویڈیو بنا کے آج ڈال جاتی ہوں یہاں پر ویڈیو بنا کرنا اور اب میں نے تو ناشتہ کر لیا میں نے اور احسان میں ناشتہ کر لیا احسان کو بھی چائے پلا دی ہے چائے بسکیٹ اور رس تھے میں نے بھی وہی ناشتہ کر لیا کہ میرے سر میں رات سے درد ہو رہی تھی اور میں گئی ہوئی تھی کل ہمارے ساتھ بہت مطلب ایک ٹریجیڈی ہو گئی تھی اللہ تعالی نے بس زندگی بخش تھی ہماری بچی کی کل میں گئی تھی ہو سپیٹر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ذرا میرے ڈال نا میں نکال دی تھی شاپنگ بیک میں سے وہ ڈال گیر گئی وہ ایک سائٹ سے پھٹ گیا شاپنگ بیک وہ ڈال گیر گئی یہاں پک یہ میں نے ڈال بوائل کرنے کے لیے رکھی میں نے کہا ہنڈیا بنا دوں بچوں کو ہنڈیا بنا کے دے جاتی ہیں اپنا ہنڈ کھانا بانا چل رہی ایک دن کی تو وہ میں بنا دوں باقی پھر وہ دی وہ کرتے رہیں گے ڈال بوائل کرنے کے لیے رکھتی بھی ہے اور یہ ڈال میرے سے گیر بھی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایک سائٹ سے شاپنگ بھی میں نے اٹھایا ہے یہاں سے شرف کے اوپر سے تو وہ شاپن بھی آگے نا سائٹ سے پھٹا ہوا تو وہ نیچے ایک سائٹ سے مکلتے ہیں کتنی ساری ڈال مجھ سے نیچے گئی اور آج میں نے نبال بھی ڈائی کرنے ہی ہے دیکھیں میں نے کل ارمگ واقع رکھا ہوا ہے کل ڈائی نہیں کر سکی تھی کل میں نے ڈائی نہیں کیا تھا میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں کہ کل کیا ہوا بلکہ بتاتی ہوں کل ایسا ہوا کہ بھانجی بڑی بھانجی کی بیٹی ہیں ان کا مطلب پرینگننسی تھی اس کی بچی کی تو سیمتھ منتھ تھا شاید تو اس بچی کا بی بی نا ایکسپائر ہو گیا تو اتنی پریشانی تھی پریشانی اور اس کا سیزیرین ہونا تھا پھر کل پھر سب بھی پریشان رہے اس کی وجہ سے نا کہ ایک طرف دیکھیں وہ در شادی ہے بھائی کے گھر اور ادھر بہن کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو اس لیے پھر وہ دل ہی نہیں کیا کچھ کال اس لیے پھر میں نے بھی لوگنگ بھی نہیں کی نا میرا دل بھی نہیں کیا بچی کی وجہ سے کیونکہ ظاہری بات ہے بچی ہے ہماری اس لیے ابھی پچھلے ماں نند کی بیٹی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا بچی کا وہ پورا ایک ماہ ہسپیٹل میں رہ کر گئی تھی اب اس کے ساتھ کل ایسا ہو گیا سلسلہ تو بس اللہ تعالی نے زندگی بخش دی اللہ پاک نے دوبارہ زندگی دی ہے اللہ تعالی بس اپنا کرم کرے اس لیے کہتے ہیں ماں سلامت ہونی چاہیے اللہ پاک منہ بچوں پر سلامت رکھے سب ماں باپ کو اور ماں کے لیے تو ویسی بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے یہ یہ سب ماں جانتی ہیں اللہ تعالی بس سب پر اپنی خیر و آفیت رکھے سب بچیوں کو اللہ حمد اندرستی دے اور صحت والی زندگیاں دے اور اپنے بچوں پر سلامت رکھے بس وہ اسی پریشانی میں کل کچھ بھی نہیں مطلب کر سکے میں نے ہانڈی تک نہیں پکائی تھی کل پتہ نہیں کیا اتنا دل وہ وہ ایک دم اس بچی کی طرف سے ظاہر ہے اپنی بچی ہے کسی کی بھی بچی ہوتی جب بھی ایسا ہوتا ہے لیکن پھر اپنی بچی تھی وہ اس وجہ سے بہت پریشانی ہوئی تھی تو فائنلی پھر آج میں نے یہ میں نے کہا چلیں سارے تیاری کریں کپڑے بھی کچھ رکھ دیئے تھے کچھ اب رات کو آکے میں نے رکھیں پھر نا بس اب آپ میں نے تیار کر کے رکھ دیا سب کچھ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں یہ آپ کی ویڈیو ہے یہ اب بھی مطلب اپلوڈ کر دوں گی اور باقی جو وہاں جانے کی ویڈیو ہوگی وہ میں پھر کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے نا باقی اللہ خیار رکھے کہ شادی کی جو ویڈیو ہوگی میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی دکھاتی رہوں گی ٹھیک ہے نا کہ شادی کے فنکشن جو ہے سارا کچھ دکھاؤں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اللہ خیار رکھے تو میرے ساتھ ہی رہی گا آج کی ویڈیو میری اتنی تھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری بچی کو صحت اندرستی دے بس یہ ہے کہ اس کا آپریٹ ہو گیا باجی آئی ہی تھی کل باجی امرجنسی ہے مچاری کل پہنچی ہیں صبح صبح تو ایک ہی بیٹی ہے نا باجی کی خیر سے چار بھائیوں کی وہ ایک ہی بہن ہے ماشاءاللہ سے تو وہ اس وجہ سے چاہے ایک ہو چاہے دس ہوں تو پریشانی جب ایسی ہوتی تو پریشانی تو ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے اولاد تو ماں باب کی جائے ایک ہے یا دس ہے بچے ماں تو ایک ہے ماں باب تو ایک آنکسی کا تارہ ہی ہوتے ہیں ماں باب کی آنکھ کے لیے تو تو بس پھر وہ اسی پریشانی میں میں نے کہا رہا چاہے تو خیر اب باجی اب اس کو ساتھ ہی لے کے جا رہی ہیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ دوکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اب اللہ کا کرم ہے شکر ہے اللہ کا کہ اس کے زہر نہیں پھیلا اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے بہرحال اس کو باجی ساتھ ہی لے کے جا رہی ہیں اس لیے کہ باجی کہنی تھی کہ میں یہاں مطلب نہیں نا رہ سکتی تو اس وجہ سے تو خیر اس لیے باجی اب لے کے جا رہی ہیں اس کو اچھا ہے وہاں کیر ہو جائے گی اس کی باجی کی نظروں کے سامنے لے گی باقی آپ لوگ دعا کیجئے اگر اللہ تعالیٰ سے صحت اندرستی دے ٹھیک ہے نا تو بس اب میری ویڈیو یہی تک ہے چیلنج اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھواؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اچھی اچھی ویڈیو شادی کی ٹھیک ہے سب کو دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا چلنج اللہ حافظ موسیقی